نمسکار میں ہوئی اشکرانہ سواگت ہے آپ کا حریانہ نیوز میں کرشی کانونوں کو لے کر سرکار اور کسانوں کے بیچ تقرار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے کسان آندولن کے نو مہینے پورے ہونے کے بعد بھی کسانوں اور کیندر سرکار کے بیچ کوئی باتچیت کا راستہ نہیں نکل سکا ہے جس کے بعد اب کسانوں نے آندولن کو تیز کرنے کی نئی رن نیتی بنانے میں جڑ گئے ہیں ریپورٹ دیکھئے کسان آندولن کو نو مہینے پورے پھر بھی کسانوں کے سپنے ادھورے سرکار کو گھیرنے کا پلان تیار کنڈلی بارڈر پر کسان ادھیویشن آندولن کو تیز کرنے پر منفر دلی کی سیماوں پر کسانوں نے سرکار کے خلاف مورچہ کھولا ہوا ہے لیکن نہ تو ابھی تک نئے کرشی کانونوں کی واپسی ہوئی اور نہ ہی کسانوں کو ایم ایس بی کی کارنٹی مل سکیے جس کو لے کر کسانوں میں روش برقرار ہے اس بیچ کسانوں نے سرکار کو گھیرنے کا ماسٹر پلان تیار کیا ہے آندولن کو نو مہینے پورے ہونے پر کسان مورچہ دوارا دو دیوستی آخل بھارتی ادھیویشن کے دوسرے دن آج سبھی دھرنا سلوں پر آندولن کو تیز کرنے اور سرکار کو گھیرنے کی رن نیتی بنائی جائے گی وہیں اس سے پہلے کسان ادھیویشن کے پہلے دن اوڈیوگیں کھیتوں میں کام کرنے والے شرمی کو گرامینوں اور آدیواسی سمودائے سے جڑے مددوں پر بسریت چرچہ کی گئی تھی آندولن نے کسان نیتا راکیش ٹکیت بھی پہنچے جنہوں نے منچ سے کسانوں کو سمبودھت کرتے ہوئے آندولن کو مضبوط بنانے کا احبان کیا ساتھی کہا کہ سنیوکت کسان مورچہ مل کر آگے کی رن نیتی تیہ کرے گا راکیش ٹکیت نے یہ بھی کہا کہ وہ ہر جگہ بیجے بی کا ویرود کرتے رہیں گے اور تب تک کرتے رہیں گے جب تک سرکار ان کی طرف دھیان نہیں دیتی چاہے یوپی ہو یا پنجاب ہر جگہ سرکار کا ویرود کیا جائے گا ساری جگہ کریں گے جب لڑائی ان سے یہ تو نیکہ ہوگا اور پی جے پی کی سرکار ہے کہاں یہ تو کمپنی کی سرکار ہے کمپنی کی سرکار ہے پی جے پی کی سرکار تو اتیبات کر لگتی بھئی یہ تو ویسے ہی مورا بن رہے ہیں وہی کسان نیتا گرنام سنگھ چڑھونی نے بھی سرکار پر نشانہ سازتے ہوئے کہا کہ کسانوں نے کبھی باتچیت کے راستے بند نہیں کی سرکار بھی کہتی ہے کہ چرچہ کے راستے کھلے ہیں لیکن چرچہ کے لیے کوئی بلاتا بھی نہیں ہے ایک طرف تو کسانوں نے مورچہ کھولا ہوا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ کرشی قانون کی واپسی کے بعد ہی وہ اپنے گھر لوٹیں گے تو وہیں دوسری طرف سرکار کا بھی ساتھ طور پر کہنا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر کھرشی قانونوں کو باپس نہیں لیں گے ایسے میں کسانوں نے بھی بی جے پی جے جے پی کے نیتاؤں کا بہشکار کیا ہوا ہے انہیں گاؤں میں آنے سے روکا ہوا ہے جس پر شکشہ منتری کمرپال گرجر کا کہنا ہے کہ اس سے وکاس کو بھی بڑا خطرہ ہے آپ اپنی اپنی بات کھو گے دوسرے کو بولنے نہیں دھو گے آپ دوسرے کو پروگرام نہیں کرنے دھو گا یہ لوگ تنتر کے لیے خطرہ نہیں ڈویلمنٹ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ آپ اگر منتری کو ملے کو اس کے لگے میں جانے دیں گے تو ڈویلمنٹ کہاں سے ہوگی ڈویلمنٹ تو وہ ہی کرائے گا لوگ اس سے ہی ڈیمانڈ کریں گے اس کو ہی آپ جانے دیتے تو آپ لوگ تنتر کے بھی خلاف ہیں اور آپ ڈویلمنٹ کے بھی خلاف ہیں نہ کسان ماننے کو تیار ہے اور نہ ہی سرکار سننے کو تیار ہے تو ایسے میں سمدھاں نکلے تو نکلے کیسے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ آنے والے دنوں میں کسانوں کی نئی رنمیتی سے اس کا کچھ سمدھان نکل پاتا ہے یا سرکار اور کسانوں کے بیچ چل رہا گتی روز یوں ہی برکرہ رہتا ہے بیورو ریپورٹ ہریانہ نیو تو دو سو پچھتر دن سمدھان بین اور اس مسئلے پار چکی ایک بہت لمبا سمیں ہو گیا ہے بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ بھاکیو کے راشتری پروکتہ سوامے اندر جڑ گئے ہیں سوامے اندر جی سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہیرانہ نیوز پر یشری آپ کا ہی بہت دنیاواز کہ آپ نے ایسی گمیر مجھے کے لئے آپ نے کسانوں کسان مورچہ کی طرف سے اور بارتی کسان یونین کی طرف سے مجھے آپ نے منج پر بات اٹھنے کا موقع دیا سوامے اندر جی بات تو رکھئے گا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اب کسان اندرن کی آگے کی رننیتی کیا ہوگی کس طریقے سے روپ ریکھا اب بنائی جا رہی ہے کسان اندرن کو لے کر میں ایک بات سپسکنا چاہوں گا آپ کے چینل کے ماتھیم سے کسان نے لگ بگ نو مہینے کا جو دور دیکھا ہے وہ ایک گرب گرہ کا جو ہے محول کسان نے دیکھا اور میں یہ کہہوں گا کہ ابیمنیوں نے گرب میں ہی بیٹھ کر جو ہے جو بیو کی جو رچنا تھی وہ سمجھ لی اور اس کو نے بیو کو توڑ دیا ہے آج جو کسان کا جنم ہو چکا ہے کسان جو ہے اپنی نئی طاقت کے ساتھ اس دیش کو نئی دشاہ اور دشاہ دینے کا کام کرے گا آپ نے دیکھا ہوا کس پرکار سے چھپی جنوری کا واقعہ جس کو بہت جو ہے گرمایا گیا بہت زیادہ میڈیا پر دکھایا گیا اور سرکار دوارہ بڑا اچھالا گیا اور پندر آگرس کا بھی واقعہ نکلا اور آپ نے دیکھا اس دوران چھپی جنوری سے لے کے پندر آگرس تک کسان نے کس پرکار سے بھارت کے اندر اپنے اتپیڈن کو سہا کسان نے سردی سین کی کسان نے گرمی سین کی کسان نے برساتے سین کی سرکاری اتپیڈن سین کی کسان نے آسو گولے سین کی کسان نے پانی کی بوچھارے سین کی پولیس کی لاکیاں سین کی اس کے بعد جو دبی کسان نے سیئیم کے ساتھ دیس کے نیتی ودہاتاؤں کو سمجھانے کی کوشش کی دیکھئے کہ سنسر کیسے چلتی ہے گریمہ بنا کے رکھئے کسان نے دہلیج پر دلی کی دہلیج سے اٹھ کر دلی مر آ کر سنسر بھون کے سامنے مار تک دو سو تین سو میٹر دور بیٹھ کر کسان نے کسان سنسر چلانے کا کام کیا اور آپ نے دیکھا کسان کس طریقے سے اپنے شنگیابل کے اوپر کام نہیں کیا کسان نے کسان نے کس طریقے سے میں وچار کو دو سو آدمیوں کی تعداد میں لے رہا کر دلی میں سنسر چلانے کا کام کیا اور بتایا کہ سنسر کس طرح گریمہ طریقے چل سکتی ہے کس پرکار سے وکاس کے کاری کے جاتے ہیں دیس میں کیسے کاری کے جاتے ہیں پر سرکار کی ناکامی دیکھئے کہ مانزم ستر دو دن بیلے ختم کر دیا گیا اور یعنی کہ لوگ تنتر کی حتیہ سرکار نے کی کسانوں سیکھنی کوشش نہیں کی اور سرکار نے 22 گھنٹے کا ریکورڈ بنایا یہ آزادی کے بعد اب تک کا یہ ریکورڈ ہے کہ 22 گھنٹے ہی سنسط کی کاروائی چل سکی یعنی کہ دیس کا جو پیسہ ہے سرکار کے نیتیتن نے سرکار کے نیتاؤں نے کس پرکار سے خراب کرنے کا کام کیا یہ جناہ دیس کا انہوں نے سیدھا سیدھا جو ہے لوٹنے کا کام کیا ہے اس بات کو بھی دیس سمجھ رہا ہے اور دیس کے لوگ سمجھ رہے ہیں یہی کارن تھا کہ آج کسان نے جب دیکھا کہ ہمارے کو لگ بگ نو مینے پورے ہو گئے ہیں تو 26 طریق سے لے کر اب تک کسانوں نے دو دن کا عدیویشن جاری گیا اس عدیویشن میں چرچہ ہوئی بات رکھی گئی سمجھا گیا کہ ہمیں بھارت کے تمام سماجی سنگٹن سیوگ کرنا چاہتے ہیں ہماری سنکیہ چالی سے پانسو ہوئی پانسو سے اب ہماری سنکیہ کئی ہجاروں بدلنے والی ہے کرمچاری ہمارے پاس آرہے ہیں مجیو سنگٹن ہمارے پاس آرہے ہیں ہمارے پاس چھوٹا بیپاری ہمارے پاس آرہا ہے مہلائیں ہمارے پاس آرہی ہیں دیش کے تمام دھارمک سنستان بھی ہمارے پاس چل کر آرہے ہیں سوامیندر جی یہاں پر بات تو سمجھ میں آرہی ہے ساری بات سمجھ میں آرہی ہے پورا دیش بھی دیکھ رہا ہے لیکن جس طریقے سے ہر مہینے تاریخوں کا اعلان کیا جاتا ہے کسان سنست چلالی چھبیس جنور ہی ہم نے دیکھ لیے ٹول پلازا پر دھرنے ہم نے دیکھ لیے عدیویشن بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں لیکن بڑی بات تو یہاں پر یہ ہے نا کہ جس طریقے سے اس آندولن کو لے کر جائے جا رہا ہے کیا آپ سرکار پر دباب بنا پا رہے ہیں آپ سرکار تو سمجھنے کو راضی نہیں سرکار پر تو لگتا ہے کہ کوئی دباب نہیں بن رہا فائدہ کیا ہے ان تاریخوں کا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دباب ہی ہے یہ دباب ہی ہے آپ دیکھیں گے جس پرکاست کسان نے اپنی مہا پنچائز پورے بھارت میں کی اور بنگال میں آپ کو پرنام دیکھنے کو ملا حرنہ کی دھرتی میں جہاں ہم نے پہلے ہی پنچائز خرکودہ میں کی تھی موجودہ سرکار کو چیلنج دیا تھا کہ اس سیٹ کو چناف کو آپ نکال کے دکھائیں ہم مان جائیں کہ کسان کی شکریہ کیا ہے وہی کارن ہے آپ تک ہرنہ پردیس کی سرکار جو ہے پنچائز چناف کرانے کی ہمت نہیں کر پا رہی ہے سرکار کو پتہ ہے اور یہی کارن ہے جو ہے پنجاب کی سرکار نے گنے کا ریٹ پچاس روپے کی گنے میں بریدی کی ہرنہ سے دس روپے عدی گنے کا ریٹ دینے کا کام اب پنجاب کے سرکار نے کسان کی طاقت کے آگے چھپنے کا کام کیا ہے اور کسان کے کھلی طاقت ہی نہیں ہمارے وچاروں کی جیت ہوئی ہے ہم نے جو وچار سرکار کے سامنے رکھے اور یہ ہر وقتی کا عدی کار ہے ویجز لینے کا شرم کا عدی کار ہے ہر کارمی کا جو آدمی کام کرتا ہے محنت کرتا ہے اس کے ویجز آپ کو دینے ہی ہوں گے لوٹ اب چلنے والی نہیں ہے آج دیش کے جو تمام سنگٹھن چل کے کسانوں کے پاس آئے ہیں لگ پندرہ سو سے زیادہ جو دوسرے جو گہ راجنی سے کسان ہوا چل کر آئے ہیں وہ امید لگائے بیٹے ہیں کہ بھارت کے اندر اس دیش کے اندر آرثی گلامی کی اجازی اگر کوئی دلا سکتا ہے دیش میں سوچ راجنیتی کا جو پرچم پھیرا سکتا ہے وہ ایک ماتر کسان سماجی ہے اور یہی کارن ہے کہ آج یہ کسان کسان اندولنا ہو کر بھارت کا جن اندولن آرثی مکتی کا اندولن بن چکا ہے سوامیندر جی لیکن بڑی بات تو یہاں پر یہ بھی سمجھنے ہوگی نا تو خود پردھان منتری نریندر مو دی بھی کئی دفعہ اپنے بھاشنوں میں کہہ چکے ہیں کرشی منتری نریندر سنگھ تومر کہہ چکے ہیں کہ آپ اتنا ضرور سمجھ لیجیے اور اپنے ذہن میں یہ بات ضرور ڈال لیجیے کہ یہ تینوں کرشی کانون کسی بھی قیمت پر واپس نہیں ہوں گے تو ایسے میں کیا کیجئے گا آگے دیکھیں یہ پردھان منتری بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کانون نہیں بنائے ہیں اور یہ کرشی منتری بھی ست جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کانون نہیں بنائے ہیں یہ کارپٹ دوارہ پریوجیت بھارت کو لوٹنے کے لیے یہ کانون بنائے گے ہیں آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ دیش کے اندر ایک کانون ایسا ہو جو ایسینشل کمورٹی ایکٹ یعنی کی کالا بزاری روکنے کا کانون تھا آج وہ کالا بزاری کو بڑھاوا دینے کانون بن گیا ایک سٹوریا جس کے پاس دیشی اور ویدیشی کمپنی بنا کر بھارت میں کاروبار کرے گا اور وہ دیش کا سارا کا سارا کھاتے پدار اکھٹا کر کے سٹوک کر سکتا ہے اس کی سٹوک کی لیمٹ نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس دیش کا جو ونچس سماج ہے اس دیش کا گریب سماج ہے جو بلکل ہاشر بیٹھا آدمی ہے جسے کچھ پردھان منتری بول رہے ہیں آج کی اسی کروڑ سے ادھیک آبادی پانچ کلو اناج پرتی مہینہ بھی نہیں کما سکتی ایسے لوگ دیش کے اپنے کھاتے پتہ کیسے سرکس کر پائیں گے جب بڑے بڑے دیشی ویدیشی کمپنیاں دیش کا سارا کھاتے پتہ لوٹ کر بیٹھ جائے گی تو وہ اپنے من مرجی طریقے سے دیش میں بیپار کرے گی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج دیش کے اندر بھوک کے اوپر بیپار ہے جہاں گریب آدمی کو چنے کو چڑھا لیا گیا جو چنہ تیس چالیس پچاس پہ ملنہ کرتا تھا آج سور پہ کلو ہو گیا ہے جو سرسوں کا تیل گریب کسان کو گریب آدمی کو ہرینہ سے کارگوارہ فری میں دیا جاتا تھا آج وہ تیل دھائی سور پہ پرتی لیٹر ہو گیا ہے وہ جو بڑام ماتر پندرہ بیس دن پہلے امیر آدمی کی سوگات تھی اس کی تھالیم سجا کرتا تھا ساڑھے پانس سور پہ کلو تھا آج بارہ سور پہ کلو ہو گیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں گریب یعنی کہ گریب تو لوٹے گا لوٹے گا میڈر کلاس کو بھی لوٹنے کا انہوں نے ایسنسل کمورٹی ایکٹ کو ہٹانے کے بعد اس دیس کے اندر کالا بزاریوں کو بڑھاوا دینے کا کام کیا ہے اس لیے پردھان منطری نہیں کچھ بول پا رہے اس لیے دیس کرشی منطری نہیں بول پا رہے اس لیے پوری کی پوری موڈی سرکار چوب بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ جو ہے گریبی ہیں بڑے بڑے پونجی پتیوں کے پاس ٹاٹا ہمانیوں کے پاس یہ اس لیے چوب بیٹھے ہیں ٹھیک ہے سوامی جی میں آپ کے پاس لوٹوں گا چونکہ ہمارے ساتھ بھارتے جنردہ پارٹی کے پروقتہ بھی جڑ گئے ہیں ستیورت شاستری جی ستیورت شاستری جی آپ کا سب سے پہلے بہت بہت سواغت اہرانان نیوز پر ستیورت شاستری جی ہمارے ساتھ سوامی اندر چڑ ہوئے بھاکیوں کے راشتری پروکتہ ہے ان کا سابط اور پر یہ کہنا ہے اور پورا کسان مورچہ یہ مانتا ہے کہ موڈی سرکار پر کہیں نہ کہیں کمپنیوں کا دباب ہے یہ موڈی سرکار کمپنی چلا رہی ہے اور کمپنی کے ذریعے کمپنی کے دباب کے ذریعے ہی اس طرح کی قرشی قانون لائے گئے ہیں دنیا کی دنیا کی کوئی طاقت موڈی کو دبا سکتی ہے لوگ میں دللا سکتی ہے یہ دنیا کا سو سے بڑا اثر ہی ہے آج بھارت میں دنیا کی تمام جو پولٹیکل اور آرسک طاقتیں ہیں وہ اس بات کو لے کا آسوس ہے کہ دیس بنیا میں یہ دیس کوئی کٹھوڑ نرنے لے سکتا ہے یہ دیس کوئی دیس کے لیے سو سے مہتوپون نرنے لے سکتا ہے اور اس وقتی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کمپنیوں کے دباو میں وہ دنیا کے کسی طاقت کے دباو میں بھارت کے کمپنیاں ان کو دباو میں رکھ سکتی ہیں یہ ایک بہت ہلکی اور ایک مجھا ہے پھر تو یہاں پر ان ساری پر ستیوں کو دیکھتے ہوئے پورا دیش یہ بھی پوچھ رہا ہے تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ کمپنیوں کا دباو نہیں ہے تو موڈی سرکار کو تینوں کشی کانون رد کرنے میں آخر سنکوچ کیا ہے کیا دکت ہے نہیں کیوں کرنے وہ بنائے کس لیے ہیں کینسل کرنے کے لیے بنائے کانون کینسل کرنے کے لیے نہیں بنائے کانون تو لاغو کرنے کے لیے بنائے ہیں مانینے سپریم کورٹ ان کی سمکشہ کر رہا ہے اور جب مانینے سپریم کورٹ اس کا سسپنسن اٹا دے گا تو دیش میں لاغو ہو جائیں گے اس سے بڑی تو کوئی سمکشہ کا سان اور نرنے کا سان نہیں ہے دیش کے اندر سنسد کو کانون مانینے کا احبیقار ہے اور جب اس بات کے لے کر بھی اس دیس کے اندر کچھ لوگ اس پرکار کی بات کرتے ہو ان دونوں کو بھی اپنا دکھاتے ہو تو پھر وہ دیس میں کیسے امن کی بات کریں گے ستیورہ شاہ سریجی یہاں پر کسان مورچہ کے دو اپنے ترق ہیں اس کو لے کر وہ کہہ رہے ہیں آپ ایسنشل کومیڈیٹیز ایسنشل کومیڈیٹیز دیکٹ لے کر آئے اس میں آپ کالا بازاری کو بڑھاوا دے رہے ہیں اس میں آپ اپی ایم سی ختم کر دیں گے اور جو دوسری جو منڈیاں ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں گی جہاں پر ٹیکس نہیں لگے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر سرکاری جو منڈیاں ہیں وہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گی اور کونٹیکٹ فارمنگ کا ہے وہاں پر کسانوں کے زمینے چھننے جائے گی کسانوں کے اپنے ترق ہیں نہیں ترق نہیں ہے کترک ہے یہ ترق ایک تیز کا سولیشن ہوتا ہے کترک کا کوئی سولیشن نہیں ہوتا اور آپ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس دیت کے اندر انیس سو باون سے لے کے اور دوہزار اکیس تک اس دیت میں کتنے کانون بنے اور کتنے کانونوں میں پریورتن آیا یہ دیت میں دیکھا ہے کی نہیں سنسد نے دیکھا ہے کی نہیں سپریم کورٹ میں اس میں نرنے لیے ہیں کی نہیں لیے تو پھر یہ تیسری ایسے تین کانون ایسے کیا ہے کہ اس کو پر کوئی چرچہ نہیں ہوگی کوئی سنکچہ نہیں ہوگی بڑی بات تو یہاں پر یہ بھی ہے نا ٹھیک ہے یہاں پر ڈھنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے دونوں پکشوں کے بیچ میں لیکن سمادھان کیسے نکلے گا باتشیت کب ہوگی باتشیت کب کرے گی سرکار سنیے آپ پترکاریتہ کرے نا تو پترکاریتہ کر جو آپ سمکچہ میں بات آئیے وہ رکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں ستیورت شاستری جی دیکھیں جو بات ہے وہ رکھی جا رہی ہے آپ اس بات کا جواب دیجئے کہ ایسے میں سمادھان بھی تو نکلنا چاہیے نا اپنے کو تو اتنی بات سمجھ میں آتی ہے جب لوگتنطر میں حکومت اور پراجہ کی جب تھن جائے تو اپنے آپ میں حکومت کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے لوگتنطر میں اتنی سی پریبھاشہ اپنے کو سمجھ آتی ہے آپ کو سمجھ میں آتی ہے اس دیس کے پدھان منتری نے لال کے لیے پر ایک گوشنہ کی تھی کہ نہ میں ساسک ہوں نہ میں راجہ ہوں میں اس دیس کا سیوک ہوں اور سیوک کا بھاو جو ہوتا ہے وہ تانہ سائی کا نہیں ہوتا وہ اپنے سب لوگوں کو ساہتہ شلوک کرانے کا حیث ہے اور جو لوگ یہ بیٹھے ہیں آپ ایک بار سمجھا کر کے دیئے کہ کچھ یہ انسی کہ کارم ہمیں آندولن کے لیے کتنے لوگ اور کتنے سنت انتے آج اس آندولن میں کتنے لوگ رہ گئے اور یدی پھر بھی کوئی سنکا آتنکا رہتی ہے جس کے بارے میں ہے کہ اس میں بھلا ہو دیجئے یہ ہاتھ نہیں چل سکتا دیس کی سمسج کو کوئی ٹھینگا نہیں دیجا سکتا میرا آپ سے آخری سوالی ہے آپ اس کا بھی جواب دیجئے کسان سبھی آپ کو سن رہے ہیں آپ اس کا بھی جواب دیجئے آپ بھروسہ دلائیے اور یہ بھی آپ ساتھ کے ساتھ آپ ترک اور کترکوں کی باتیں جو کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے ترکوں کے ذریعے تین قرشی قانونوں کے ذریعے کسانوں کو کس طریقے سے فائدہ ہوگا آخری ان کو قانون کس طریقے سے کالے کیوں لگ رہے ہیں پھر آپ ترک بتائیے دیکھئے آپ بیریئر سے اس بات کو سمجھیں گے کہ ایگریمنٹ پسل کا ہوتا ہے یا زمین کا ہوتا ہے پہلی بات تک کسان کو یہ بھرگنا رہے ہیں اور کہ زمینیں ہڑپ لیں جائیں گے آپ بتائیے ایگریمنٹ زمین کا ہو رہا ہے یا پسل کا ہوتا ہے تین قرشی قانونوں کے ذریعے کسانوں کو کس طریقے سے فائدہ ہوگا آپ یہ بتائیے ہمارے ساتھ جو جو آرشک بستو آدینیم کی بات کریں جی اس دیس کے اندر پوپولیشن بڑھ رہی ہے اس دیس کے اندر ہوتپادن بڑھ رہا ہے کون کی لیمیٹیشن بڑھ گیا تو کیا دکت ہوگی جب آبادی بڑھ رہی ہے ہمارے پاس پردکشن بڑھ رہا ہے تو اس کی سٹوک کے لیے آئیے بھی اس کی شما بڑھ گئی تو یہ ویبارک ہے کوئی ہے ویبارک نہیں ہے اور پھر کوئی بھی اس دیس کے اندر نرن کچھ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آدمی نرن کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو کانون بنا جیا اس کو پورا رکھیں گے اور کالا بازاری ایسے ہوتی رہ گی اس دیس کے اندر کالا بازاری کروپنے کے لیے سنتم نہیں ہے کیا ٹھیک ہے ستیو رہ شاستری جی ہم نے آپ کی بات سنی ہے ترک سنے اور یہی بات ہم راشتری پروکتہ جو بھاکیو کے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوامیندر جی ان سے پوچھیں گے بہت بہت دھنے بات ستیو رہ شاستری جی آپ کا جڑنے کے لیے ہمارے ساتھ آپ کو بتا دیں بھاکیو کے راشتری پروکتہ سوامیندر بھی جڑے ہوئے ہیں سوامیندر جی آپ نے ساری باتیں سنی کیا لگتا ہے کہ وہ کسانوں کے لیے نقصان دائے آپ بھی سمجھا دیجئے یس جی آپ نے بھی دیکھا ابھی آپ نے دیکھا ستیو رہ شاستری جی کیا کہہ رہے تھے کہ نیرندر مہدی جی بڑے کٹھور ہے وہ انہیں جو نمیں لے لیا وہ باپس نہیں لیں گے یہ لوگتانتر کی مریادہ نہیں ہے یہ ڈکٹیٹرشپ ہے وہ مان بھی گئے کہ کہیں نہ کہیں ڈکٹیٹرشپ ہے تو یہ ڈکٹیٹرشپ کیوں کر دیا دو دن پہلے بند کرنا یہ کہاں آپ لوگ سنسدیہ پرنالی کو آپ وہ حل کیا آپ نے سنسدیہ پرنالی کو ختم کرنے کا کام کیا آپ نے ڈکٹیٹرشپ کی جب یہ کانون آدھیا دیش تھے جب یہ لوگ سبا میں لائے گے راجیت سبا میں لائے گے آپ کے پاس بہو مطنی تھا اور بیپکش کے راہے پر چرچہ کی جائے اور بیپکش کے جو نیتا تھے ٹی ایم سی کے ہوں کانگس کے ہوں آدمی پارٹی کے ہوں وہ بیل تک چل کر آئے اور انہیں کہا کہ اس پر چرچہ ہونی چاہیے انہوں چرچہ نے کی دھونی محسوس کو پاس کیا یہ لوگ سنسدیہ کی حدتہ نے تو کیا ہے دوسری بات ابھی آپ کو میں نے اتاگ دیا تھا ایسنسل کمورٹیٹی ایکڈ کا ایسنسل کمورٹیٹی ایکڈ کی وجہ سے جہاں ایک گریب آدمی پربابیت ہو چکا ہے وہاں اب میڈل کلاس اور ہائی کلاس بھی پربابیت ہو چکا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ گریب آدمی کھاتا ہے تو امیر بادام کھاتا ہے تو امیروں کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے بادام سارے پانسو نہیں بھییا اب بارہ سو روپے کلو ہے اس امیر کو بتا دینا چاہتا ہوں جو پیٹرول آپ کو ساٹھ روپے ستر روپے لیٹر ملتا تھا آج سو روپے کے پار چلا گیا ہے آپ کی آمدنی کھٹ چکی ہے کہیں آپ اس اسی کروڑ کے دائرے میں تو نہیں آگے جسے بھار سرکار جو ہے پانچ کلو اناج دینے کی بیوستہ بنا چکی ہے یعنی کہ اس دیس کے اندر بھلے آپ بی پی ایمل میں نہیں ہیں پر آپ بی پی ایمل شینل کے اندر آج چکے ہیں آپ کی آمدنی کھٹ چکی ہے دوسری بات بتا دینا چاہتا ہوں کسی جو ہے یہ سٹیٹ کا مددہ تھا اور انہوں نے کسی کو جو ہے راجی سے شین کر اس کا کیندری کرن کیا گیا اور کسی جو ہے جو ٹریڈ نہیں ہیں ہم ٹریڈ نہیں کرتے انہوں نے کسی کو ٹریڈ میں بدل دیا ہم پروڈیوز کرتے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں کسان گہون دیتا ہے آج آپ دیکھئے گہون کے اوپر ایم ایس پی جو راجی ہیں پنجاب و ہریانہوں جہاں پہ ایم ایس پی بہت جرد خید ہوتی ہے یہی کارنہ ہے کہ گہون کھلے وزار میں آج بھی اکی سو پچی سو روپے کوئنٹل مل جاتا ہے پر جن وزار کے اوپر ایم ایس پی بلکل نہیں ہے جیسے آپ دالے دیکھ لیتی ہیں دالے لٹ چکی ہیں دیش کے اندر کسان جو ہے اتر پردیشہ کسان جیور منڈی آپ کے بلکل سوامیندر جیورا انتیم سوال آپ سے سوامیندر جیورا انتیم سوال آپ سے آپ یہ بتائیے پھر کسانوں کا بھلا کیسے ہوگا باتچی دیکھ طرف ہو نہیں پا رہی ہے یہاں پر پرجا تنتر کے اس لوگ تنتر کے دونوں پکش آمنے سامنے آ گئے ہیں کوئی وارتہ نہیں ہو پا رہے یہ سمباد نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر کسانوں کا بھلا کیسے ہوگا کیسے ہوگا آپ مانتے ہیں کہ کسان خوش رہے گا خوشحال رہے گا عارتی کو اپسے مضبوط ہو جائے گا اس کا بھلا ہو جائے گا کیسے ہوگا یہ سنشپ میں بتائیے گا دیکھیں سرکار کو سمجھنا ہوگا بلکہ سرکار کو سمجھنا ہوگا سمباد ہی ایک ماتر ذریعہ ہے سمباد جو آپ نے آٹھ مینے سے بند کیا بائی جنوری سے بند کیا اسے پنے چالو کریں اور اپنے ہنکار کو چھوڑ کر دیشت میں کارے کریں تب ہی جنتہ آپ کو گلے لگائیں انتہ جو حسر آپ کا بنگال کی دھرتی پہ ہوا ہے آنے والے سمیں آپ کو وہ ستیتی جو ہے اتر پردیس کے اندر سہن کرنی پڑے گی اور وہ نمیق ستیتی ہوگی جب پورے بھاک کا کسان یہ نمیقے لے گا ستر پتیسے سے ادھک آبادی والا کسان اور کس کو ستہ نے بہت شکریہ اپنی بات رکھنے کے لئے اپنا پاکش رکھنے کے لئے دو سو پچہتر بنا ہوا ہے آخر وہ گتی روز کب ٹوٹے گا اور بات چیت کب ہوگی دیکھنے والی بات ہے مجھے دیجئے اجازت دیجئے